کہ نفرت باٹن والوں کا علم تھوڑ دیا نفرت باٹن والوں کا علم تھوڑ دیا پھیڑیوں 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 نے تیری للکار ستم تھوڑ دیا کہ ترقی چاہتے ہو تو پڑھاؤ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا غریب اچھا ہے دولت مند جاہل سے میرے دوستو اگر حبتے میں تین دن گوشت کھاتے ہیں تو آج سے یہ اہد کر کے اٹھئے کہ ہم حبتے میں ایک ہی دن گوشت کھائیں گے باقی پیسے بچا کے بچوں کو ہم پڑھائیں گے اور اسے آرمی بنانے کی کوشش کریں گے آئی ایس بنانے کی کوشش کریں گے آئی پی ایس بنانے کی کوشش کریں گے عالم دین بنانے کی کوشش کریں گے یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے جب تک ایڈوکیشن ہمارے پاس نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگا دنیا کے کسی صوبے میں میرے دو صوبے میں ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں میں بڑے عدب کے ساتھ جناب حضرت مولانا عبد الماجی صافقہ سمی چطرویدی جنرل سگریٹری شانتی شندیس کے اندر پٹنا سے گزارش کرنا حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامنے ان کو نوازے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نستعیده و نستغفره و نؤمن به و نتبکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له و من یغلله فلا هادی له و نشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له و نشهد ان نسکدنا و سندنا و حبيبنا و كريمنا مولانا محمد و بارک وسلم نسلیما كثيرا كثيرا اما بعد فعذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذلكم الشیطان يخفف اولیاء فلا تخافوهم و خافونی ان كنتم مؤمنین و قال تعالا في موضع آخر سنلقي في قلوب الذین کفروا الرعب بما اشركوا باللہ ما نمنزل به سلطانا صدق الله العظیم و قال النبي صلی اللہ علیه و سلم لا یؤمن احدكم حتى اكون احب اليك من والده و ولده والناس اجمعین و قال علیه صلات و السلام لا یؤمن احدكم حتى یحب لیاقیه ما یحب لنفسه او کما قال علیه صلات و السلام اوہم بھور بھواسوہ مخترم خاضرین قابل قدر علماء کرام اور آج کے اس مہا صبح عظیم الشان جلسے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں شریک ہونے والے عزیز بچوں نوجوان دوستوں بزرگوں پردے میں بیٹھی پیاری ماں اور بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے بھائیو اور بہنوں آج کے جلسے کا عنوان اور ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ اصلاح کس کی ہوتی ہے اور معاشرہ کس کو کہتے ہیں یہ دونوں بات جاننا چاہیے دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ پین ہے نا آپ لوگ دیکھ رہے نا یہ پین ٹوٹ جائے تو اس کو فیبک کوئی لگا کر کے اس کو جوڑ دیا جائے تو یہ کیا ہوا پین کی اصلاح ہو گئی اس کو کہتے ہیں اصلاح کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو سلامت ہو اس میں کوئی بگاڑ پردہ ہو جائے اس میں کوئی کمی آ جائے تو ایسی کوشش کر دینا کہ کمی دور ہو جائے بگاڑ ٹھیک ہو جائے اس کو کہتے ہیں اصلاح اور معاشرہ ایسا سماج کہ جہاں ایک دو رسان نہیں نہیں بلکہ اس مستی بستی میں بسنے والے اور اس سماج میں بسنے والے انسان آپس میں انسانیت والی زندگی گزارنے لگے میرے بھائی آپ حضرات جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں میں ہندو بھی ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے اگل بگل میں بھی ہوں گے ہندو اور مسلمان چاہے مسلمان ہو یا ہندو سب کے سب انسان ہے کہ نہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں نہیں ہے ہندو اور مسلمان سب لوگ انسان ہے نا ہاں تو آپ لوگ بھی بولتے رہیے گا تو کچھ بات کہنے میں اچھا لگے گا ہم سب لوگ انسان ہیں غلطی کن سے ہوتی ہے انسانی سے ہوتی ہے نا ہم کوئی دوسری دنیا کے دیوتا نہیں ہیں کوئی دوسری دنیا کے مخلوق نہیں ہیں ہم اس دھرتی پر انسان بنا کر بھیجے گئے ہیں تو جب تک انسان رہیں گے کمی کوتائی ہوتی رہے گی لیکن اقلمندی یہ نہیں ہے کہ غلطی پر جم جائے اقلمندی یہ ہے اور انسان کے لئے سماج کا بدھیمان اقلمندی انسان وہ ہے کہ غلطی کو بھاپ کر کے جلد سے جلد اس کو ٹھیک کر لیں تو آپ لوگ آج اس پروگرام میں کتنے لوگ ہیں جو غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے یہ بیچ میں کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا نہیں ہیں جب تک ہم نہ کہیں اٹھائیے گے نہیں ہاں اٹھائے رکھئے ہم جہاں جہاں تک دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ آپ رکھ لیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ دل مند تندھن سب سے تیار ہے کہ ہمارے سماج میں جو بگاڑ ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے میرے بھائی بگاڑ یا اصلاح کا تعلق ہیڈ کوارٹر سے پاور ہاؤس سے جہاں سے اس پورے باڈی کو پاور ملتا ہے جہاں سے اس پوری باڈی کو طاقت ملتی ہے اس کا ہیڈ کوارٹر دل ہے دل اگر ہمارا تیار ہوگا تو یہاں سے پاور سپلائی کرے گا آنکھ کو تو اچھا کام آنکھ کرے گی یہاں سے پاور سپلائی کرے گی کان کو تو کان اچھے کام کریں گے یہ ہاتھ کو سپلائی دیں گے تو ہاتھ اچھا کام کرے گا پیر کو سپلائی جائے گا تو پیر اچھا کام کرے گا دل دماغ کو دے گا تو دماغ اچھا سوچے گا اگر سماج میں اچھائیوں کو لاغو کرنے کا سوچے گا تو سماج میں بھی اچھائیاں آئیں گی تو ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے محنت کہاں پر کرنا چاہیے ہیڈ کوارٹر پر یا آگل بگل میں ہیڈ کوارٹر پر یہ محلہ سے تو آوازیں نہ رہی ہیں ہیڈ کوارٹر ہمارا دل ہے ہندو اور مسلم آستک اور ناسک اور پورے سنسار کے انتیم سندشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریر میں گوشت کا افتکڑا ہے اذا سلوحا سلوحا جسد کل جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو پورا شریر ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے دل تو ہم چاہے ہندو ہیں یا مسلمان بگڑ چاہے ہندو سماج میں ہو یا مسلم سماج میں بگڑ چاہے مردوں میں ہو یا عورتوں میں ان سب کا تعلق دل سے ہے دل میں بات آتی ہے یہ لڑکا بڑا سندر ہے بہت خوبصورت ہے لڑکی اس کو تاکتی ہے جھانکتی ہے دل میں بات آتی ہے لڑکی بہت سندر ہے لڑکا اس کی طرف آنکھیں تار تار کرتا ہے اور بار بار دیکھتا ہے آپ کے گاؤں کا کی نہیں دیکھتا ہے مونڈی ہلا رہے ہیں زبان میں ہلا رہے ہیں ارہ بھائی اگر ہماری گردر کوئی آدمی کٹ دے اور اس کو ترازو میں تولے تو اس سر کا وزن کم سے کم تو سڑھے دو کل ہوگا بھائی کل ہوگا نا لیکن اگر کوئی زبان کٹ دے اور اس کو ترازو میں تولے تو زیادہ سے زیادہ سو گرام ہوگا یا پتاس گرام ہوگا تو زیادہ آسانی کس کے ہلانے میں ہیں تھائی کلو کا سر ہلانے میں یا پچاس گرام کی زبان ہلانے میں آسانی کس کے ہلانے میں تھائی کلو کا بھاری سر یا ہلکی زبان زبان ہلائی آپ لوگ بھی میرے بھائیوں میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ ہمارا جو جلسہ ہے آج کا وہ اسلاح معاشرہ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کی اسلاح ہو جائے وہ صدھار ہو جائے اور بگاڑ اور اسلاح کا تعلق ہیڈ کوارٹر سے ہے دل سے ہے جب یہ دل ٹھیک رہتا ہے تو سب ٹھیک رہتا ہے اور جب یہ دل بھی لڑتا ہے تو سارے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اب یہ بگاڑ کیسے آیا ہے کچھ جھلکیاں دکھا کر ذرا ہم سپیڈ میں آگے بڑھتے ہیں کچھ جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم لوگ رہتے ہیں بھارت میں بھارت میں ہندو جب دیکھتا ہے مسلمان کو تو مسلمان کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے اس لئے کہ میں ہندو ہوں ہندو اگر ہوتا تو ہندو بھی ہندو کا بھائی یہ تو مسلمان ہے میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے مسلمان جب جھلکتا ہے ہندو کو تو وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ یہ ہندو ہے میں مسلمان ہوں مسلمان مسلمان کا بھائی اور ہندو ہندو کا بھائی یہ ہندو ہے تو میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے ایسا آپ کی گاؤں علاقے میں سوچا جاتا ہے کی نہیں سوچا جاتا ہے یہ محلہ والا پورا سائلنٹ میں ہیں آرہ بھائی تین موڈ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جنرل موڈ دیکھیں یہ موبائل ہے نا میرے ہاتھ میں اصل میں میرے جیب میں موبائل نہیں تھا اس لئے میں نے شائر صاحب کا لیا پھر واپس کر دوں گا آپ لوگ چندہ نہ کریں میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے اس موبائل کو آپ ذوق ذرا غور سے دیکھئے آہ میں یہ بتا رہا تھا تین موڈ ہوتا ہے موبائل میں اگر جنرل موڈ ہوتا ہے اور کوئی پھون کرتا ہے تو گھنٹی تنہ تن بچتی ہے دوسرا موڈ ہوتا ہے وابیریشن موڈ کہ کوئی پھون کرتا ہے تو موبائل میں گھنٹی نہیں بچتی ہے مگر موبائل ایسے 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 تھر تھراتا ہے اور تیسرا موڈ ہوتا ہے نہ تھر تھراتا ہے نہ بچتا ہے چپ چاپ رہتا ہے سائلنٹ موڈ اس کو کہتے ہیں تو ہم لوگ کون سے موڑ میں رہنا چاہیے ہم لوگوں کو جنرال میں بجنے والے موڑ میں یا تھر تھرانے والے میں یا اقدم چپ چپ چاپ کون سے موڑ میں بجنے والے میں رہے گی تو کچھ اچھی باتیں بھی انشاءاللہ آئے گی آپ کے بھی میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے گاؤں اور سماج میں ہمارے آپ کے دلوں میں بیماری آگئی ہے کہ ہندو ہندو کا بھائی مسلم مسلم کا بھائی ہندو مسلمان کا بھائی نہیں مسلمان ہندو کا بھائی نہیں اب یہ دیکھ کر کے ہی سوچ کو آگے کچھ لوگوں نے بڑھایا ہندووں نے مسلمان کو پائے تو مسلمانوں کا مدر کیا اگر یہ مدر چلتا رہا تو آپ بتائیے سماج آگے بڑھے گا یا ٹھوٹے گا آگے بڑھے گا ہندو مسلمان کا خون بہا ہے مسلمان ہندو کا خون بہا ہے تو سماج بڑھے گا کہ گھٹے گا ٹھوٹے گا یا سمبلے گا ٹوٹ جائے گا ایک سماج چھوٹا تو صرف سماج نہیں بلکہ پورا دیش چھوٹا اور اس دیش میں رہنے والے ہر ناگرک کا اور ہر بھارتیے کا یہ کرتا ہے اور اس کا فرض اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دھردی پر بسنے والی جینے والی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز انسان ہو کے کوئی اور ہر ایک کے ساتھ آدھر احترام سمان مان کرنا احترام کرنا ہم سب کی آخلاقی مذہبی ذمہ داری ہے میرے بھائیو یہ جو پیماری آگئی ہے نہ جاننے کی وجہ سے ایک بات دیکھئے وید میں ہیں انتما منو جاتما پوری مانوتا پورے انسان ایک ماتا پیتا کی سمطان ہے وید میں ہیں پورے انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد آپس میں کیا کہلاتی ہے بھائی بن ایک آدمی کے چار بیٹے چار بیٹیاں ہو تو ان آٹھوں کا رشتہ کیا ہوگا ہم نے ایک مرد کے اولاد کوئی ہندو ہے کہ مسلمان ہے سکھے کہ آستک ہے کہ ناستک ہے انسان ہے سب کا رشتہ آپس میں بھائی بھائی کا ہے اور ایسا نہیں کہ چندے میں آگیا یہ رشتہ پہنچہ لے لیا ہے نہیں بلکہ خونی رشتہ ہے سارے انسانوں کے لگوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے نکلنے والا قوت اور ان سے چلنے والی جو نسل ہے وہی خون ہمارے آپ کے ان کے ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے تو آپ بتائیے ہندو مسلمان کا اور مسلمان ہندو کا بھائی ہوا یا نہیں ہوا ہوا اب آگے دیکھئے ہندو یہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک عشور ہے بھگوان ہے برمہ ہے پرماتمہ ہے اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا مالک عشور گوڑ خدا نہیں وہ بھگوان نہیں بلکہ ہمارا مالک اللہ ہے ایسا ہی سمجھا جاتا ہے نا پرابلم کیا ہے یہ باٹل پرابلم کیا ہے ہم لوگوں کو باتیں بتائی نہیں گئی ہیں دیکھئے میرے ہاتھ میں کیا ہے موبائل ہاں تو بھولئے گا تو کوئی کہے گا موبائل ہے میرے ہاتھ میں یہ باٹل ہے باٹل میں پانی ہے پانی کو انگریزی میں کہتے ہیں وارٹر سنسکیٹ میں کہتے ہیں جل ہندی میں کہتے ہیں نیر اردو میں کہتے ہیں پانی عربی میں کہتے ہیں ماہن اور فالسی بھاشا میں کہتے ہیں آپ اب دیکھئے آپ جل نیر وارٹر پانی کسی وقتی نے یہ پانچ باتیں کہیں تو چیز کتنی ہوئی چیز تو ایک ہی ہوئی لیکن نام کتنے ہو گئے پانچ پانچ نام پڑا مگر چیز پانچ نہیں ہوئی ایک ہی رہی بھاشا بدلا تو نام بدل گیا مگر نام بدلا تو بدلا چیز نہیں بدلی وہی چیز رہی پانی جس طرح سے بھاشا بدلا نام بدلا چیز نہیں بدلی بلکل اسی طرح اس دھرتی کو پانی پر بچھانے والا مالک اور اس ستنے بڑے آسمان کو بغر پیلر کے اور کھمبے کے تاننے والا مالک ایک سورج نکالتا ہے پورا سمسال چلاتا ہے وہ مالک دل لاتا ہے رات لاتا ہے صبح لاتا ہے شام لاتا ہے ہوائیں چلاتا ہے پانی برساتا ہے یہ سارا کام آنجام دینے والا جو مالک ہے وہ اپنی ذات میں ایک اکیل آئے اس ایک اکیلے کو سنسکرد بھاشا میں کہتے ہیں ایشور انگریزی بھاشا میں کہتے ہیں گوڈ فارسی میں کہتے ہیں خدا اور عربی بھاشا میں کہتے ہیں اللہ اب اگر کسی ہندو نے کہا اللہ تو کیا یہ صرف مسلمان کا رہا ہندو کا نہیں رہا سب کا رہا اگر کسی مسلمان نے کہا ایشور تو کیا یہ صرف ہندو کا رہا مسلمان کا نہیں رہا سب کا رہا کہ نہیں رہا لیکن یہ باتیں ہیں ہم لوگ اپنے اپنے من میں رکھے رہیں گے دل میں رکھے رہیں گے تو بتائیے غلط فہمیاں دور ہوں گی بگاڑ کی اصلاح ہوگی بگاڑ ختم ہوگا تو کتنے لوگ ہیں جو اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لئے اور اچھائیوں پر آگے بڑھانے کے لئے تیار نہیں ہیں ذراحات اٹھا کے بتائیے اتنے لوگ ہیں جو تیار نہیں ہیں اچھا کتنے لوگ ہیں جو اچھائیوں کو آگے بڑھانے کے لئے تیار ہے ذراحات اٹھائیے الحمدللہ ٹھیک ہے رکھیں ماشاءاللہ لیکن مسلمان ذرا سا ڈرہ ڈرہ سا رہتا ہے وہ ڈر کیا ہے کہ ارے بھائی ابھی ہم بھارت میں ہیں اور بھارت میں حکومت بی جے پی کی ہے ایسے دور میں اگر ہم اچھی بات لے کر کے جائیں گے ہندو کے پاس بھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس کو فون کر دے اور پولیس والے آئے اور پکڑ کے جلے جا کے جیل میں ڈال دے ایسا مسلمان سمجھ رہا ہے اندر کی بات ہے سب لوگ جان رہے ہیں ایسا سمجھتا ہے کہیں ہم پکڑے نہ جائیں کہیں ہمارے اوپر آفت نہ آجائے مسئیبت نہ آجائے اے دھردی پر بسنے والے انسانوں چاہے ہندو رہا ہو چاہے مسلمان ذرا غور سے سنو اگر میں آپ کوئی بات کہیں ہم آپ کوئی بات کہیں تو وہ غلط ہو سکتی ہے لیکن ہماری آپ کی رچنا کرنے والے جو پرماتما ہے جو پربو ہے جو مالک ہے اس مالک کو اور سے اگر کوئی بات بتائی جائے تو بتاؤ آپ کے عدالت میں کیا اس کی حیثیت ہے کیا وہ بات غلط ہو سکتی ہے اس کی بتائی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اس مالک کا فرمان ہے انما دالکم الشیطان یقویفو اولیاء یہ شیطان تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے شیطان تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے فلا تخافوہم تم ان سے نہ ڈرو وخافوہم مجھ سے ڈرو ان کو انتم مومنین اگر تمہارے شریر میں کوئی سینہ ہے اور اس سینے میں کوئی تاک ہے اور اس تاک میں کوئی دل ہے اور اس دل میں اگر ایمان ہے تو تم صرف اور صرف مجھ سے ڈرو میرے آلاوہ کسی سے مٹ ڈرو اب بتائیے بھیلہ گاؤں بھیلہ گاؤں میں رہنے والے یا اعتراف سے آنے والے لوگ آج کے اس صفحہ میں اپستیت جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے میں ایک بات کچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیمان ہیں یا ایماندار ایماندار تو ایماندار کی کوالٹی اللہ بتاتا ہے وخافونی مجھ سے ڈرو میرے آلاوہ کسی سے نہ ڈرو اور شیطان اپنے دوستوں سے ڈڑاتا ہے شیطان کا دوست کون ہے پتائے آپ کو شیطان کا دوست میں پہچان کرواتا ہوں آپ کو ذرا گھر سے سنیے گا شیطان کا دوست وہ ہے جو تمام شیطانی کام کو کرواتا ہے وہ سب شیطان کی دوست جو شیطانی کاموں کو کرواتا ہے رات کے اندھیرے میں ماں باپ کے ساتھ کھانا کھایا بیٹا بھی اور بیٹی بھی سب اپنے اپنے روم میں چلے گئے سب وہ نے اپنا اپنا موبائل نکالا اور کوئی گرل فرینڈ کو فون لگایا تو کسی نے بوائی فرینڈ کو فون لگایا اب چھپکے چھپکے بات بھی ہو رہی ہے چیٹنگ بھی ہو رہی ہے فیس بک پر واتس اپ پر اور پتہ نہیں کس کس پر ہو رہی ہے اب بتائیے یہ کام کرنے کے لیے آپ کے ابا نے کہا کیا آپ کے امہ نے کہا کیا یا شیطان نے کہا ہے آپ کو اس کام کے لیے وہ لڑکی آپ کی بیوی نہیں ہیں وہ لڑکی آپ کی ماں نہیں ہیں وہ لڑکی آپ کی بہن نہیں ہیں پھر آپ کسی دوسرے کی بیٹی کو کسی دوسرے کی بہن کو کسی دوسرے کی بیوی کو کسی دوسرے کی ماں کو چیٹ کرتے ہیں فون کرتے ہیں بات کرتے ہیں وہ بھی چھپ چھپ کر کے بتاؤ یہ شیطان سے دوستی ہے یہ رحمان سے دوستی ہے ایسا آج ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اگر ایسا رہا تو اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے اگر تمہارے سینے میں تو مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اس اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے ذرا غور سے سنیے ہندو اور مسلم سارے لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں میں ابھی قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آج ترت گیتہ اور ویت کی حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں اس سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں لائٹ بھی بند ہوتی ہے بند چادر میں بیٹھ کر کے بند کوٹلی میں بیٹھ کر کے اکیلے میں چھپ کر کے بیٹھ کر کے آپ کسی سے چھپکے چھپکے بات کرتے ہو کسی کو چھپکے چھپکے میسج دیتے ہو کوئی چیز چھپکے چھپکے دیکھتے ہو پڑھتے ہو سنتے ہو بھلے آپ کا باپ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے آپ کی ماں نہیں دیکھ رہی ہے آپ کا شہر نہیں دیکھ رہا بیوی نہیں دیکھ رہی ہے بیٹا بیٹیاں نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کا رب تو دیکھ رہا کی نہیں دیکھ رہا ہے اس کا کیمرہ ایسا ہے کہ ہمارے آگے کو بھی پیچھے کو بھی اوپر کو بھی نیچے کو بھی دائیں پائیں ہر طرف کو دیکھتا ہے ہر طرف اس کے آنکھ پھیلی ہوئی ہے ہر طرف ہے اس کے آنکھ جس کو ہمارے سنسکرت بھاشا میں اور سناتن دھرم میں چطر گپ کہا گیا چطر گپ چطر کا مطلب ہوتا ہے فوٹو اور گپ کا مطلب ہوتا ہے چھپ کر کے چھپ کے سے فوٹو ریکارڈ کرنا باز لوگ چھپ چھپ کر کے ویڈیو ریکارڈن کرتے ہیں تو ہمارے آپ کے پرماتما نے ہمارے آپ کے پربو نے ہمارے آپ کے رب نے ہمارے آپ کے مالک اور اللہ نے دو دیوتا دو فرشتہ لگا دی جائے ہر ایک کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ دو دیوتا کو لگا دی جائے ایک رائٹ سائیڈ میں اور ایک لیفٹ سائیڈ میں جس کو عربی بھاشا میں کہتے ہیں کہ رامن کا تبین اور سنسکرت بھاشا میں کہتے ہیں چطر گوب اس کا کام اور اس کا کام دونوں کا کام ریکارڈ کرنا ہے چاہے اندھیرہ ہو یا اجالہ اکیلے ہو یا سب کے ساتھ جہاں ہو وہاں یہ ریکارڈ کرتا ہے ساری ریکارڈنگ اپنے مالک کے پاس لے کر جائے گا اور ویسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے اب سچ سچ بتائیے اگر آپ کی بیٹی آپ کے سامنے موجود ہو کھڑی ہو اور دوسرے کی بیٹی گزرے تو کیا آپ دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی موجودگی میں برائی کی دعوت دوگے کہیں نہیں دوگے کہ آپ کی بیٹی بھی وہاں پر موجود ہے اگر کوئی بیوی ہو موجود اور اس کا شہر بھی اس کے سامنے موجود ہو تو کسی دوسرے کے شہر کو فون نہیں کرتی ہے کسی دوسرے مرد کو فون نہیں کرتی ہے کہیں فون نہیں کرتی ہے اس لئے کہ اس کا پتی دیو موجود رہتا ہے اگر دوسرے کو فون کرے گی تو اس کا پتی اس کو کچھ کرے گا کہ نہیں ماشاءاللہ اللہ اس نوجوان کی عمر دراز فرمائے اور اس کو علم نافی عطا فرمائے ہمارے جذبے کو انہوں نے کچھ پیسے دے کر کے حوصلہ بخشا ہے اللہ اس سے علم نافی بنائے صلاحیت اور صالحیت سے مالا مال فرمائے میں یہ کہہ لاتا کہ اگر کوئی موجود ہو کسی عورت کا شوہر اس کے سامنے موجود ہو تو اپنے شوہر کی موجودگی میں کوئی عورت دوسرا کے بیٹا کو یا شوہر کو فون کر کے نہیں بھولاتی اس کے ساتھ نہیں جاتی کیوں؟ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر بھولائیں گے اور جائیں گے تو موجود ہے گھر والا یہ اٹھائے گا لاتی اور دے گا اوپر سے تول کر کے تو اس ڈر سے وہ فون نہیں کرتی ہے یاد رکھو میری ماں ہو میری بہنوں میری بیٹیوں یاد رکھو تم اپنے شوہر سے تو ڈر رہی ہو اپنے باپ سے اور اپنے بھائی سے ڈر رہی ہو ذرا خیال کر لو کہ تمہارے شوہر بنانے والا جو مالک ہے تمہارا بنانے والا جو مالک ہے تمہارے بھائی کو بنانے والا جو مالک ہے اس کی آنکھ ہر دن ہر رات صبح و شام دیکھ دیکھ کو ریکارڈ کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اس مالک کے سامنے تم کیا جواب دو ضرورت ہے اس کی اصلاح کی کی نہیں میری ماں اور بہنوں کان کھول کر کے سنیں جب تک اس بیماری سے نہیں نکلیں گے دل کے جو ہیڈ پوارٹر ہے اس کے اندر نورانیت نہیں آئے گی اس کے اندر پرکاش نہیں آئے گا اس کے اندر روشنی نہیں آئے گی جب اس میں روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرے میں آپ روشنی جلائیں گے ایک اور بہت جو سماج میں بگاڑ پھنسا ہوا ہے اور پھیلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دو بھائی گئے جھگڑا ہو گیا کسی بات پر دونوں بھائی میں بادچیت بند ہو گئی دونوں کی بیٹے بیٹیاں ہیں بھیمیاں ہیں الگ الگ زندگی گزار گئے ایک بھائی نے اپنی بیٹی کی شادی کہیں تائے گی شادی کی تاریخ رکھا گئی ماشاءاللہ سلسلہ شروعات شادی کی تاریخ تائے ہوئی اب شادی کی تاریخ پر بیٹی کا باپ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ دیکھو بیٹی کی شادی کرنے جا رہا ہے سب لوگوں کو بلائیں گے سب لوگ موجود ہوں گے میرا بھائی اس میں نہیں رہے گا تو دل میں خوشی نہیں آئے گی شادی میں خوشی نہیں ملے گی اس لئے میرا دل چاہتا ہے کہ بھائی کو آپ نہ لیں بھائی کو جوڑے تو یہ مشورہ اچھا کیا کیا گلت کیا اب بیوی کہا کہتی ہے گسے میں بیوی کہتی ہے دیکھنا سن لے گھور سے اگر تو بھائی سے ملیا نا تو گھر میں تو ہی رہی ہو آمزور کھا کے مر جائے گا اتنی باری بھاری دھمکی دیتی ہے اب اس دھمکی کو سر کر کے وہ بیچارہ شوہر اپنی ایک طرف دیکھتا ہے اپنے بیوی کی صورت کو دوسری طرف دیکھتا ہے بھائی کی صورت کو تو بھائی سے ایک ٹوٹنا گوارہ کر لیتا ہے بیوی کو چھوڑنا گوارہ نہیں کرتا لیکن یاد رکھیں میرا کہنا غلط نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہونا چاہیے اسے بڑے علماء ہیں میرا بس اگر چلتا میں اگر اس پاور کا ہوتا تو میں کہتا ہے کہ آرہ شوہر ہو تم تم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیویاں بہت ملیں گی زور کھا رہے تو کھا لینے دو تمہارا کبھی کڑے گا مڑے گی ہو نا مر جانے دو کچھ تو کھالی ہوگا کوئی اچھے دلوالی آئے گی جو جوڑنے کا کام کرے گی اب کہا ہوتا کہ مرد ڈر کر کے سہم جاتا ہے گھبرا جاتا ہے کام جاتا ہے اور اس عورت کے ایک جملے سے وہ دو بھائی کے رشتے کو توڑ رہے نہیں دیتا جوڑ رہے نہیں دیتا بلکہ توڑ دیتا ہے دوسرے کو دور کر دیتا ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ بات نہ سری مسلمان میں ہے نہ ہندو میں سبوں کے اندر یہ بات ہے شریف کرشنی کے زمانے میں لوگ پوچھتے تھے شریف کرشنی ہے کیا کریں کہ جس سے شانتی ملے تو انہوں نے کہا سرودھرمان پریتیجا مامیکم شرنم ورجا اے لوگو سنو لوگ الگ الگ پرمپرا کو رسم و رواج کو دھرم کا نام دے دیا ہے سرودھرمان پریتیجا ان سارے رسم و رواج کو چھوڑو جب سے یہ دنیا بنائی گئی ہے تب سے دنیا بنانے والے کا ایک ہی اعلان ہے مامیکم شرنم ورجا میں ایک ہوں میری شرنم میں آجا میری پناہ میں آجا جب سے دنیا بنائی گئی ہے تب سے یہی اعلان ہے کہ میری پناہ میں آجا میری پناہ میں آجا میری پناہ میں آجا اب جس کے پناہ میں جانے کی بات شریف کرشنی بتا رہے ہیں اس کے بارے میں بہت اچھی معلومات نہیں ہمارے پاس کچھ لوگوں کی ٹیم آئے ایک بار کا واقعہ ہے کہ شریف کرشنی کے پاس کچھ جماعت آئی اور لوگوں نے پوچھا جہا ہم سب لوگوں کو آج کل کون سا کام کرنا چاہیے جس سے سماج میں خوشحالی آئے شانتی آئے چین سکون آئے تو انہوں نے اتنا اچھا سبق بھی ذرا غور سے سنیے انہوں نے کہا تَمِوَ شَرَنَمْ اس کی شرن میں جا اس کی پناہ میں جانے سے ہر طرح کی شانتی ملتی ہے آج جس مالک کی دھرتی پر ہم آپ جیتے ہیں اسی مالک سے بغاوت کرنا ہے وہ مالک کہتا ہے کہ انسانوں ہم نے تمہارا پورا شریر بنایا ہے تمہارے جسم میں آنکھیں بنایئے کان بنائے ہونٹ زبار دل دماغ پورا ہوا ہوا ہم نے بنایا ہے مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْقَرِیمْ اس رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے ذرا غور کرو اپنے آن پر دیکھئے اللہ کیا کہتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَا تِنَا فِيْلْآفَاق وَفِيْا اَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ کہ ہم اپنی نشانیاں کائنات میں بھی تمہاری ذات میں بھی دیکھ لائیں گے دیکھئے یہ ہمارا چہرہ ہے نا چہرہ اس میں سب سے اونچی ہماری آپ کی نا کو اگر ہمارا آپ کا مالک چاہتا تو یہاں سر کے بال سے لے کے ڈاری کے ایک تھوڑی تک یہاں تک ایک دم برابر برابر پلیشٹر کر دیتا کہیں پر نچا اونچا نرد ایک دم برابر برابر کر دیتا تو ہم لوگ کیسے دیکھتے ہیں کیسے نظر آتی ہیں لیکن اس مالک نے اپنی کیرپا سے اپنی مہربانی سے کتنا سندر ہمیں بنایا ہے کہ ہمارے سر کو اوپر بنایا اس میں ماتھا ہماری پیشانی بنایا پیشانی کے ہڈی کو لمبی بنایا چوڑی بھی بنایا نیچے گال بنایا ان دونوں ہڈیوں کے بیچ میں تاک بنایا تاک میں کٹورہ فٹ کیا اور اس کٹورے میں گولی فٹ کیا اندر اندر وائرک فٹ کیا اور یہ گولی بہت نازک ہے تو سامنے میں پردہ لگا دیا اور اس پردے کے سامنے پھر جھالر بھی لگا دیا یہ اس مالک کی کاریگری نہیں تو اور کیا ہے کیا ہمارے اس چہرے کا بنانے والا ہمارے اس چہرے کو رنگ پچھنے والا اس آنکھ کو پاور دینے والا اس کان کو طاقت دینے والا اس ہوت میں حرکت دینے والا اس سر میں بال اگانے والا اس شریر میں روہ روہ اگانے والا مالک ہمارے اببہ ہیں ہماری امی ہیں یا ہم سب کا مالک اوپر والا ہے ہم سب کا مالک اوپر والا ہے آج ہندووں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی اپنے مالک سے رشتہ توڑ لیا اور نیچے والوں سے رشتہ جوڑ لیا اسی وجہ سے آج ہماری آپ کی زندگی میں بیچینیاں زیادہ ہیں تک زیادہ ہیں سکھ کم ہیں دیکھئے آدھیکال میں شریف جی نے پیغام دیا انہوں نے کہا یا شاسترہ بیدی مصر جاورتہ تے کامکارتہا نہ سسدھی مواپنو دی نہ سکھم نہ پرانگتیم جو بکتی دھرم شاستر کو چھوڑ دے دھرم گرند کو چھوڑ دے اور منمانہ آچرن کرے منمانہ جیون بیتائے ایسا شخص نہ یہاں سکھ پاسکتا ہے نہ پران نکلنے کے بعد سکھی ہو سکتا ہے اس کو کسی دنیا میں سکھ نہیں بھی بتائیے کتنی اچھی بات بتائی ہے شری کریش جی نے ماشاءاللہ میری ماتا جی نے دی ہماری ہمت کو سکھکار کیا ہے سکھ نہیں کھا دو ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ترقید دے ماشاءاللہ خوب ماشاءاللہ خوب اللہ تعالی آپ کے جذبے کو قبل فرمائے اور جنت کے خیصلے فرمائے ٹھیک ہے الحمدلہ شری کریش بھی کرے جس آدمی نے اپنا رشتہ دھرم شاستر سے توڑا اور اپنے من کا گھوڑا دھوڑایا ایسا وقتی نہ یہاں سکھ پائے گا نہ پران نکلنے کے بعد سکھی ہوگا اور شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آترن ہونے والا انتم دھرم کرن قرآن مجید میں اللہ نے خود اعلان فرمایا فلا وربک لا يمنون حتی يحکموکا فیما شدر بینہم آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والا ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ دھرم شاستر کو فیصلہ کرنے والی کتاب نہ بنا لیں میرے بھائی آج ذرا دیکھئے چاہے ہندو سماج ہو یا مسلم سماج دکھ زیادہ ہے یا سکھ زیادہ ہے سائلنٹ موڑ سے ذرا ویبریشن میں آئیے دکھ زیادہ ہے یا سکھ زیادہ دکھ زیادہ یا سکھ زیادہ دکھ زیادہ ہے سکھ کم ہیں پہلے زمانے میں لوگ سمجھتا تھا کہ پیسہ بہت ہو جائے گا تو سب دکھ بھاگ جائے گا آج کی زمانے میں پیسہ بڑھ گیا گاڑیاں بڑھ گئی مکان بڑے بڑے پفتہ بن گئے ہمارے ایک ایک گھر میں ڈاکٹر ایک نہیں کئی کئی ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے حافظ بن گئے عالق بن گئے مفتی بن گئے مولانا بن گئے امام بن گئے اور بہت کچھ بن گئے لیکن سب کچھ بن گئے پر انسانیت ختم ہے انسان نہیں بن گئے میرے بھائی اس میں ہندو مسلم سب برابر ہے آج ضرورت ہے کہ ہم سارے ہندو مسلم اور اعتمارت سب کے سب لوگ اپنے مالک سے رشتہ جوڑے اور مالک سے رشتہ جوڑنے کا ایک بہت اچھا موقع اس مالک نابیہ بھی دیا ہمیں کہ بس دو چندر روز کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے اس مہینے کے بارے میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شابان شہری و رمضان شہر اللہ شابان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے اللہ اس مہینے میں اپنے ہاتھ سے انام دیتا ہے میرے بھائیو چاہے ہندو رہو یا مسلمان عورت ہو یا مارد بوڑے ہو یا جوان پڑے لکھے ہو یا جائن بیمار ہو یا ڈاکٹر جو کوئی بھی ہے ہر ایک کے لئے یہ مہینہ پیغام لے کے آ رہا ہے رحمت برکات مغفرت کی سوگات لے کر کے آ رہا ہے ذرا قدر کر لیجئے اور اپنے مالک سے رشتہ جوڑ اپنے مالک سے رشتہ جوڑے گا تو ہم سب کے دل میں بھی خلچل پیدا ہوگی خیرخائی پیدا ہوگی الفات محبت پریم پیدا ہوگی ورنہ کرود غصہ نفرت بھرے کے بھرے رہ جائیں گے ہمارے دلوں میں جیسے آج کا پرگام ہوا آپ کے گاؤں میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے دلوں میں خوشیوں کا خوشیاں ہوں گی اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ غصے میں ہوں گے ہو سکتا ہے ممکن ہے خوش کام ہوتا ہے تو کسی کو غصہ آجاتا ہے کسی کو محبت مرداتا ہے ان تمام لوگوں کے لئے میرا یہ آخری پیغام بس میں رخصت ہونے والا ہوں آخری پیغام لے کر کے جائیے میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سائلنٹ موٹ سے بڑھئے ہٹیے کتنی انگلی ہے پانچ ان پانچوں انگلی کا ایک دن جھگڑا ہو گیا جھگڑا ایسا نہیں کہ مار پھٹ بلکہ اس بات پر جھگڑا ہوا کہ میں سب سے اچھی تو میں سب سے اچھی میں کسی سے کم نہیں میں سب سے آگیا تو سبوں نے آپس میں اپنی برطری کو بتایا ان چاروں انگلیوں نے اس سے پوچھا تم بتاؤ تم سب سے اچھی کیسے تو اس انگلیوں نے بتایا کہ دیکھو زمین لکھانے جب جاتے ہیں تو ہم ہی سب سے پہلے چھاپ میں آتے ہیں اور بینک میں پیسہ نکالنے جاتے ہیں لکھنے نہیں آتا ہے تو ہم ہی ٹھپا کے طور پر لگتے ہیں اس لئے میں مہار اچھا بہت تیز بنی دوسرے انگلی تھی شہادت والی اس نے کہا کہ نہیں تم سے بھی مہان میں ہوں کہا کیسے تو کہا کہ دیکھو جب اچھا میں جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سامنے میں میں آکے رکھتی ہوں خبردار ہوش یار میں اس کے سامنے میں کھڑی ہو جاتی ہوں باقی تم لوگ تو پیچھے رہتی ہو اس لئے میں بڑی اور جب نماز پڑھتے ہیں اس میں تحیات پڑھتے ہیں تحیات علی اللہ اس میں جب اشہدو اللہ الہہ پڑھ جاتے ہیں تو میں ہی گواہی کے لئے اٹھتی ہوں اشہدو اللہ الہہ اللہ گواہی کے لئے میں ہی کھڑی ہوتی ہوں اس لئے میں سب سے مہان پھر اچھا دلیل تو بہت اچھی ہے تیسری نے کہا کہ تم سب میں سب سے بڑی میں ہوں کہا کیسے کہا کی پانچوں انگلی کوئی ایک ساتھ ملا دو اور ایک اندھار ہی کے ہاتھ میں پکڑا دو اور کہو کہ جو سب سے بڑی ہے اس کو چن لو تو وہ ہم کو چن لے اس لئے میں سب سے بڑی اچھا ہی بات تو صحیح ہے اس کو کیا سمجھایا اس نے کہا کہ تم سب میں سب سے عظمت والی میں ہوں کہا کیسے تو کہا کہ میں دلہ بابو کہا دلہ بابو کا مطلب ہوا کہا کہ جب منگنی ہوتی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی شادی کے لئے جب رسم ہوتا منگنی ہوتی چھیکا چھیکی ہوتا ہے تو آنگوٹھی مجھے کو پہنائی آتی ہے اس لئے میں دلہ بابو اچھا آخری والی جو چھوٹی انگلی تھی اس لئے کہا کہ ہم پانچوں میں سب سے مہان میں کہا کیسے کہا میں دلہ بابو کے بغل میں لوکنیاں اس لئے میں بڑی میں عظمت والی میری فضیلت پانچوں نے اپنی مہانیتہ کو بیان کیا اتنا بیان کیا اتنا بیان کیا کہ پانچوں کو بھوک لگے پانچوں چلی کسی ہوتل میں کھانے کے لئے جب گئے وہاں کھانے کے لئے آرڈر دیا کھانا آیا اکیلے نہ آگوٹھا کھا سکے نہ یہ کھا سکے نہ یہ نہ یہ اب سب پانچوں بیٹ کر کے جھک مار رہی ہے جھک مار رہی ہے کسی کا کام بن نہیں رہا تب لاشت میں ہار دھار کر کے کہا کہ ایسا کرو کہ سب کے مہانیتہ اپنی جگہ پر ہم سب لوگ سمجھوٹا کر لیتے ہیں مل جاتے ہیں آپس میں سب کا کام بن جائے گا سبوں نے ملجل کر لیا سب کا پیٹ بھڑ گیا میرے بھائیو چائے ہندو ہوں کے مسلمان میں آج کے اس پروگرام سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن دلوں کو ٹھیس لگی ہو جن دلوں میں کچھ بات آ گئی ہو رک گئی ہو ان تمام تمام دل والوں سے میں اپنے دل سے ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں اپل کرتا ہوں کہ آپ لوگ دل سے دل کو ملا لیے جب آپس میں ہم لوگ مل جائیں گے تو ہم سب کا کام چل جائے گا اکلے اکلے رہیں گے تو جیسے پانچوں میں سے کسی کا کام نہیں بنا ویسے ہمارے آپ کے لئے بھی کام کرنا مشکل اور دشوار ہو جائے گا اس لئے کام بنانے کام بنائیے کام بنانے کے لئے سوچئے کام بگاڑنے کے لئے بلکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیش دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیش اور پیغام دیا کہا تم میں کا کوئی بھی شخ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دوسرے بھائی کے لئے وہی چیز نہ پسند کرنے لگے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے جو اپنے لئے پسند کرے وہی دوسرے کے لئے بھی پسند کرے تب سمجھو کہ اچھا ایمان والا ہے اگر اپنے لئے چاہے اچھی چیز اور دوسرے کے لئے چاہے نقصان تو اس کا بھلا نہیں ہو سکتا وہ یا وہ صحیح ایمان والا نہیں ہے اور آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ بیمان نہیں ہیں کیا ہیں دوسرے چار کو بولنا ہے باکر سب سائلنٹ میں میرے بھائی آج کے پرگام کی لاج یہی ہے کہ ہم سب لوگ یہ پیغام کو لے کر چلے اٹھے اصلاح معاشرہ معاشرے میں اصلاح کیسے ہوگی یہ پیغام آپ کے بیچ چھوڑا جا رہا ہم سب لوگ نے یہ عاد لیا ہے کہ ہم سب لوگ ایمان والے ہیں ایمان والے کی خوبی اللہ کا نبی بیان کر رہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں اگر آپ میں کوئی آدمی اپنی مرد کو پسند کرتا ہے تو آپ دوسرے کی بیوی پر نمبر لگا سکتے ہو لیکن اگر اپنی بیوی کے لیے کسی غیر مرد کو پسند نہیں کرتے ہو تو آپ کسی دوسرے کی بیوی کی طرف نظرے اٹھا کر کے مت دیکھو اگر آپ یہ پسند کرتے ہو کہ میرا مال کوئی چوری کر کے نہ لے جائے تو آپ بھی کسی کے مال کی طرف چوری کی نظر سے مت دیکھو اگر آپ یہ پسند کرتے ہو کہ میرے زمین کوئی ہڑپ نہ لے تو آپ بھی کسی کی زمین کو ہڑپ نے کی کوشش اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے ایمان کا دائی اسلام کا دائی اور اسلام کا سپائی ہم سب کو بنائے آمین و خدا مارن الحمد اللہ رب العالم سب مارن مارن اور سپ